حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوس ہونے والے آخری نبی تھے آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی قرآن کریم میں ارشاد ہے اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً چھے سو سال تک کوئی نبی نہیں آیا پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبوض فرمایا اور ان پر آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی ارشاد باری طالع ہے اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن جریر نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تیس سال تھی اور نبوت کے تیس سال بعد یعنی تینتیس برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا بیٹی کی بشارت سورہ مریم کی آیات سولہ سے پینتیس کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا ہے بی بی مریم بیت المقدس سے متصل حجرے میں قیام پذیر تھی ایک دن وہ مسجد کے مشرقی کونے میں عبادت کے مقصد سے تشریف لے گئیں اور پردہ کر لیا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ حضب عادت یکسوئی کے ساتھ عبادتِ الٰہی میں مشغول ہونے کے لیے حجرے کی مشرقی جانب کسی گوشے میں تشریف لے گئیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نصارہ نے جو مشرق کی جانب اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ حضرت مریم اس گوشے میں تنہا تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں تشریف لائے بی بی مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریباتیں دیکھا تو گھبرا گئی اور کہنی لگی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تُو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا حضرت جبرائیل نے فرمایا تم مجھ سے مت ڈرو میں تو پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کر آیا ہوں بی بی مریم نہائیت حیران اور پریشان ہوئی بھلا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں حضرت جبرائیل نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے اور ہم اسے اپنی قدرت تخلیق کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں اس سے قبل ہم نے تمہارے باپ آدم کو مرد اور عورت کے بغیر اور تمہاری ماں ہوا کو صرف مرد سے پیدا کیا اور اب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے چوتھی شکل میں بھی پیدا کرنے پر اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہے بغیر مرد کے دراصل اللہ تعالیٰ تو قادرِ مطلق ہیں وہ جب جہاں اور جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے ہیں وہ بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں اور جاندار سے بے جان کو بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل نے آپ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے کچھ دنوں کے بعد بی بی مریم کو بچی کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے آپ کی پریشانی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے جنگل سے نو میل دور کوہ سرات کی پہاڑی کی جانب چلی گئیں یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت الحم کہلائی جب درد زرہ شروع ہوا تو آپ ایک خجور کے درخ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں زجگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے آپ کو آپ دیدہ کر دیا کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی کہنے لگیں اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب خاندان برادری اور لوگوں کو کس طرح متمین کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں ہے ان کی شہرت ایک نیک پارسہ اور زاہدہ کے طور پر تھی لہٰذا ان کے لیے یہ تصور ہی بڑا روح پرسہ اور تکلیف دے تھا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں ابھی بی بی مریم انجانے اندیشوں اور وسوسوں میں گھری ہوئی تھی کہ حضرت جبرائیل نے وادی کے نیچے سے آواز دی اے مریم پریشان نہ ہوں تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور ذرا اس خجور کے درخ کو ہلا لو دیکھو یہ تمہارے سامنے ترو تازہ خجوریں گرا دے گا اب تم اتمنان کے ساتھ یہ تازہ خجوریں کھاؤ چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں تھنڈی کرو اور اگر تمہیں کوئی انسان نظر آ جائے تو اسے اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں آج کسی شخص سے بات نہیں کر سکتی اس وقت شریعت میں روزے میں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بولنا بھی منا تھا حضرت جبرائیل کے اس پیغام سے بی بی مریم کو اتمنان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا رب مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے چالیس روز بعد جب تحارت ہو چکی تو بی بی مریم اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں لوگ نومولود بچے کو گود میں دیکھ کر حیران رہ گئے اور بدگمان ہو کر بولے اے مریم یہ تو تُو نے بڑے گناہ کا کام کیا نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی بی بی مریم نے حضرت جبرائیل امین کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا روایت میں ہے کہ جب خاندان نے بی بی مریم کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارہ لے کر ان کی جانب متوجہ ہوئے اور انگشتِ انا عبداللہ شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی اس کے بعد فرمایا اللہ نے مجھے نماز اور زکاة کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا لوگوں نے جب نامولود بچے کی مو سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات و مشاہدات کے مطابق موجزے اتا فرمائے تاکہ ان کی صداقت افضلیت اور برطری نمائے رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موجزے اور فضیلتیں اتا فرمائی سب سے پہلا موجزہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا تھا آغوش مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی مٹی کا پرندہ بناتے اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا پیدائشی نابینہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی ایسے آ جاتی جیسے کبھی نابینہ ہی نہ ہوا ہو برس جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے سہتیاب کرتے مردوں کو زندہ کر دیتے لوگ جو کچھ گھروں سے کھا کر آتے اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے اس کی تفصیل بتا دیتے اللہ نے یہود و نصارہ کی پھانسی سے بچا کر زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے جس کا اشارہ سورہ آل امران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے جب آپ کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیادت کے لیے بحیثیت خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور امتی کے تشریف لائیں گے آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے سلیب توڑ ڈالیں گے زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے آپ شہر شہر قریہ قریہ دین حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے حضب ضرورت اپنے موجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ کو عذیت دینے اور تقزیب کرنے سے باز نہ آتی دراصل بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ کے پیروکار، ہمدرد اور غمخارت تھے وہ آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے قرآن پاک میں انہیں ہواری کے نام سے یاد کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا یہود کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا نعوذ باللہ یہاں اللہ پاک نے یہود کے اس قول کی دوٹوک الفاظ میں نفی کر دی اور مقتلو اور مسلبو کہہ کر ان کے قتل مطلق کی نفی فرما دی اور یہ فرما دیا بل رفع اللہ علیہ یعنی بلکہ اللہ نے اٹھا لیا اس کو اپنی طرف اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت سے بچا کر اوپر آسمانوں میں اپنی طرف اٹھا لیا اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سم آمین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ